مبتدہ خبر میں مطابقت کے لئے مبتدہ خبر میں مطابقت کے لئے قواہ کے ساتھ مطابقت قواہ کے ساتھ مبتدہ خبر میں مطابقت کے لئے چار شرائط ہیں مطابقت کے لئے چار شرائط ہیں شرط اول شرط اول خبر مشتق کا سیغہ ہو خبر مشتق کا سیغہ ہو بھئی مشتقات جانتے ہیں یا نہیں جانتے آپ لوگ اس میں فاعل ہے ذارب وغیرہ اس میں مفعول ہے مضروب وغیرہ صفت مشبہ ہے ذریف کریم شریف وغیرہ اس میں تفضیل ہے شوہ جو ہے عذرب انصر اچھا اور جی اور ظرف وغیرہ ہیں بھئی اس میں عالی وغیرہ جی نمبر ایک کیا بلکھی شرط بھئی لہذا الکلمة اللفظن کا اعتراض ختم ہوا لہذا الکلمة اللفظن کا اعتراض ختم ہوا کہ الکلمة مبتدہ مؤنس ہے کہ الکلمة مبتدہ مؤنس ہے اور لفظن جو خبر ہے لفظن خبر مذکر ہے اور لفظن خبر مذکر ہے کیونکہ یہاں پہلی شرط نہیں پائی جا رہے ہیں کیونکہ لفظن مشتق نہیں بلکہ مذکر ہے لفظن مشتق نہیں بلکہ مذکر ہے شرط شرط اس میں کوئی ضمیر ہو جو مفتدہ کی جانب لوٹ رہی ہو جیسے مثلا زینب قائمت زینب قائمت ترکیب اس کی آپ کو آ رہی ہے آتی ہے یعنی ترکیب زینب کیا بنے گا مفتدہ اور قائمت خبر ہے اس کی اور قائمہ کا سیغہ یہ کونسا ہے مشتق کا ہے اس میں فائل ہے اس میں فائل کیا ہوتا ہے مشتق ہوتا ہے تو پہلی شرط پائی گئی کہ خبر کیا ہو مشتق کا سیغہ دوسری شرط کیا تھی اس مشتق میں کیا ہو کوئی ضمیر ہو جو کس کی طرف لوٹ ہے مفتدہ کی طرف تو قائمت ان کے اندر بھی ایک ضمیر ہے ہی ضمیر جو اس کا فائل ہے قائمہ خود کیا ہے اس میں فائل اور اس میں فائل کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے فائل وہ اس کے اندر ہی ضمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے زینب کو تو دوسری شرط بھی پائی گئی اب مطابقہ ضروری ہوئی تو زینب مؤنس ہیں تو قائمت ان بھی کیا ہے مؤنس ہے دیکھو جیسے فیل معروف کے لیے فائل چاہیے زارابہ کے لیے کیا چاہیے فائل اور وہ اس کے اندر کیا ہوگی زیادہ زارابہ میں کیا ہے دوازمیر ہے تو فیل معروف کے لیے فائل چاہیے آپ نے پڑھا ہے فیل کبھی فائل کے بغیر نہیں آسکتا اسی طرح فیل مجبول کے لیے نائب فائل چاہیے زوریبہ کے اندر کیا ہے ہوا ضمیر نائب جی دوبارہ دوہرائیں فیل معروف کے لیے کیا چاہیے فائل اور فیل مجبول کے لیے کیا چاہیے نائب کے فائل چاہیے اور وہ اس کے اندر کیا ہوگی ہوا ضمیر ہوگی لیکن کبھی کبھار ضمیر اس میں نہیں ہوتی جبکہ فائل آگے خود آ جائے اب میں کہتا ہوں زارابہ زیدن زید نیپ ٹائی کی اب آپ مجھے بتائیے زارابہ کے اندر ضمیر ہے اب نہیں ہے کیونکہ آگے اس کا فائل خود آ رہا ہے اس میں ظاہر تو فائل تو اس کے لیے ہمیں ہر حال میں چاہیے تھا وہ فائل یا تو اس کے اندر ضمیر ہوگی یا آگے کیا آئے اس میں ظاہر آ جائے کا فائل ہمیں ہر حال میں چاہیے چاہے وہ ضمیر کے صورت میں آئے چاہے وہ اس میں ظاہر کے صورت میں آئے اسی طرح فیل مجھول کے لیے نائب چاہیے ہر حال میں چاہے اس کے اندر ضمیر ہو چاہے آگے اس کے اس میں ظاہر آ جائے زوریبہ اس کے اندر کیا ہے ہوا وہ اس کے لئے کیا ہے نائبہ اور یا زوریبہ زیدن اب زوریبہ کے اندر کوئی ضمیر ہے نہیں تو یہ کیا ہوا فیلے مجھول ہے اور آگے اس کا نائب فائل کیا ہے اس میں ظاہر آ رہا ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی کوئی فیل کبھی فائل یا نائب فائل کے بغیر آ سکتا ہے اس کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے زبان سے دوہراؤں میں کس لئے بول رہا ہوں ہر فیل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائب فائل چاہیے وہ فائل یا نائب فائل آنے کی کتنے صورتیں ہیں دو صورتیں یا کس صورت میں زمیر کے صورت میں یا اس میں یعنی اس کو ایسا ایک لفظ چاہیے جس کو یہ رفع دے کیا دے فائل یا نائب فائل کیا ہوتے ہیں مرعوب ہوتے ہیں تو جیسے فیل مجھول فائل چاہتا ہے اور فیل مجھول نائب فائل چاہتا ہے اسی طرح یاد رکھو اس میں فائل کا جو سیغہ ہے وہ بھی ہمیشہ اور اس میں مفہول کا سیغہ ہمیشہ کس کو چاہتا ہے نائب فائل کو چاہتا ہے تو ذاربن آپ جب بھی کہیں گے اس کے اندر ہمیشہ کیا ہوگی ضمیر وہ اس کا کیا بنے گی فائل بنے گی تو ذاربن یہ نہیں ہو سکتا اس میں فائل تو آ جائے اور اس کا فائل جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ فیل تو آ جائے لیکن اس کا فائل یا نائی فائل اسی طرح اس میں فائل بھی بغیر فائل کے ہاں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا عبارت میں اکثر کیونکہ اسی کے اندر ضمیر ہے ذاربن کے اندر کیا ہے ہوا ضمیر ہے وہ کیا ہے اس کا فائل اور مظروبن کے اندر اس کا نائی فائل ہے اور وہ کیا ہے ہوا ضمیر یہ بات سمجھ میں آگئی لیکن آپ نے پڑا تھا کبھی کبھی ذاربہ کے اندر ضمیر نہیں ہوتی کب جب آگے اس کا فائل کیا آجائے اس میں ضاہر مظروبن کے اندر کبھی ضمیر نہیں ہوتی کب جبکہ اس کا نائی فائل آگے اسی طرح زاربن کبھی 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 فائل اس میں ظاہر آ جاتا ہے مضروبن کا نائی فائل بھی کبھی کبھی کیا آ جاتا ہے پھر اس صورت میں ان میں ضمیر نہیں ہوگی ان کو نائی فائل یا فائل چاہیے تھا چاہے وہ ضمیر کے صورت میں آئے چاہے اب مثلا میں کہتا ہوں زیدن زاربن ترکیب کیا کریں گے زیدن مرفو لفظان زیدن مبتدہ اور زاربن سیغہ اس میں یہ نہیں کہنا زاربن خبر یہ تو مختصر ترکیب کرتے ہیں آپ پتہ ہے ہر چیز کا پھر کریں گے ترکیب اب تو ترکیب پوری سکھنے کے لئے پوری کریں گے زاربن سیغہ اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے زید کو لوٹ رہی ہے تو دیکھو دو شرطیں تھیں پہلی دونوں پائی گئیں خبر کیا ہے زاربن ہم نے کیا شرط لگائی تھی خبر کو کیا ہونا چاہیے خوشتق اور زاربن کیا ہے خوشتق ہے دوسری شرط کیا تھی اس کے اندر کوئی ضمیر ہو جو کس کو لوٹے مبتدہ کو اور زاربن میں بھی کیا ہے ایک ضمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے وہ زید کو لوٹ رہی ہے تو دونوں شرطیں پائی گئیں اب خبر مبتدہ خبر میں کیا ضروری ہوئی مطابقہ تو زید مذکر تھا زاربن بھی کیا ہے مذکر ہے زید مفرد تھا تو زاربن بھی کیا ہے مفرد ہے مطابقہ تائیہ نہیں آئی مولانا اب اگر میں کہتا ہوں زیدن زاربتن آپ پوراں کیا کہیں گے ترکیب صحیح نہیں اس لیے کہ خبر مشتق کا سیغہ ہے اور خبر میں کیا ہے اس میں ضمیر بھی ہے اور وہ کس کو لوٹ رہی ہے مبتدہ کو تو اب اگر آپ زاربتن لائیں گے تو زاربتن میں کونسی ضمیر ہے یہ نکالیں گے اور ہیہ زید کو لا راجع ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی تو مبتدہ خبر میں تو مطابقہ ضروری تھی یہ تو آپ ضمیر غلط ضمیر لٹا رہے ہیں بھئی لہذا اب اس کو زاربتن کو پھر کس سے بدلیں آرہ بھون سے تو اب عبارت ٹھیک ہو جائے گی یہ بات سمجھ میں آگئی لیکن کبھی کبھی ان کا فائل آگے ظاہر خود آ جاتا ہے یا نائی فائل تو پھر ضمیر نہیں ہوتی مثلا میں کہتا ہوں زیدن زاربن ابوہو زیدن زاربن ابوہو اب ترکیب کیسے ہوگی زیدن مبتدہ زاربن سیغہ اس میں اور اس میں فائل کیا چاہتا ہے فائل اور آگے ابوہو یہ اس کے لئے کیا آ رہا ہے اب اس کے اندر زمیر نہیں تو ابو ابو اسمائی ستہ مکبرہ میں سے ہے اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے وہ کے ساتھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو یہ مرفو ہے اب اگر آپ سے کوئی پوچھے اس ابو کو رفع کس نے دیا آپ فوراں کیا کہیں گے جس میں فائل نے دیا کس نے دیا یہ اس کا فائل ہے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفو لہذا ابو بھی کیا ہے مرفو تو ابو مضاف آزمیر مضاف 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 مل کر زاربن کے لئے فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر کیا ہوا خبر ہوا یہ بات سمجھ میں آگئے اب آپ مجھے بتائیے پہلی شرط ہے خبر کیا ہے تو خبر دراصل زاربن ہے ابو نہیں خبر والا ابو تو اس کے لئے فائل ہے وہ اس سے جڑ رہا ہے سمجھ میں آیا تو زاربن کیا ہے خبر ہے جی پہلی شرط پائی جا رہی ہے مخابر مشتق پائی جا رہی ہے دوسری شرط کیا ہے اس میں ضمیر ہے جو کس کو لوٹے زاربن میں کوئی ضمیر ہے نہیں معلوم ہوا مطابقت شرط نہیں ہے مطابقت ضروری نہیں ہے ہو رہی ہے وہ الگ بات ہے ہو تو رہی ہے مطابقت لیکن اب مطابقت شرط مثلا میں کہتا ہوں زیدن زاربتن امہو زیدن زاربتن امہو بھئی زاربت کیا ہے سیغہ اس میں زیدن مطابع زاربتن اس میں فائل اور اس میں فائل کے لئے کیا چاہیے فائل چاہیے اور وہ فائل یا تو اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے یا آگے اس میں اور یہاں پر ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے امہو تو یہ امہو مضا مضافلے مل کر زاربتن کیا بنے گا فائل بنے گا اس میں فائل زاربت ان کے لئے یہ کیا بنے گا فائل بنے گا اور آپ نے ذابطہ پڑا ہے کہ فائل مذکر ہو تو فیل مذکر لاتے ہیں زاربا زیدن فائل مؤنس ہو تو فیل بھی کیا لاتے ہیں زاربت ہن دنیا زاربت زینب سمجھ میں آیا بھئی فائل مذکر ہو تو فیل کو کیا لاتے ہیں مذکر فائل مؤنس ہو تو فیل کو مؤنس اسی طرح اگر فائل مذکر ہو تو اس میں فائل کو کیا لاتے ہیں مذکر اگر فائل مؤنس ہو تو اس میں فائل کو کیا لاتے ہیں ہوا بتائیے ام ہو یہ ام مذکر ہے مؤنس ہے مؤنس تو لہٰذا جب یہ فائل ہے یہ مؤنس ہے تو اس کے لئے اس میں فائل بھی کیا لائیں گے تو ہم نے کہا زاربتن ام اب جملہ کیا بن گیا زیدن زاربتن ام اب کوئی آپ کو کہے گا یہ جملہ غلط ہے کیوں مبتدہ خبر میں مطابقت زید مبتدہ زاربتن اس کے آپ کہیں گے نہیں بھئی خبر کے مطابقت کے لئے ہم نے جو دو شرائط پڑی تھی جتنی شرائط پڑی تھی ان میں سے دوسری زاربتن بھی کیا ہے دوسری شرط کیا تھی ضمیر ہو جو کس کو لوٹے اور زاربتن میں کوئی ضمیر ہے نہیں کیونکہ اس کا تو فائل آگے خود ظاہر آرہا ہے جب ضمیر پیچھے کو نہیں لوٹ رہی تو آپ مطابقت بھی شرط نہیں بات سمجھ میں آئی سب کو اچھی طرح آگے لکھئے یہ مثال ایسے لکھ لیجئے تقریر آپ کو یاد رہے گی انشاءاللہ زیدن زاربتن امہو زیدن زاربتن امہو اچھا شرط سالس وہ مشتق ایسا نہ ہو وہ مشتق ایسا وصف نہ ہو وہ مشتق ایسا وصف نہ ہو جو خاص ہو معنیس کے ساتھ جو خاص ہو معنیس کے ساتھ یہ تیسری شرط ہے پہلی شرط کیا خبر کیا ہو مشتق ثانی کیا ہے اس کے اندر کوئی ضمیر ہو جو مطلع تیسری شرط کیا ایسا وصف نہ ہو جو کس کے ساتھ خاص ہو مثلا میں کہتا ہوں الامرأت طالق وہ عورت کیا ہے طلاق والی ہے وہ عورت کیا ہے آپ فورا اشکال کرتے ہیں الامرأت تو مؤنس ہے طالق تو آپ مذکر لے کر آئے بھئی میں کہوں گا بھئی مبتدہ خبر میں مطابقت کے لئے چار شرائط ہم نے پڑی تھیں تیسری شرط نہیں پائی جا رہی ہاں پہلی بھی ہے یہ طالق کیا ہے مشتق ہے دوسری بھی شرط ہے اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو کیونکہ اس میں فائل ہے تو اس کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے مبتدہ کی طرف لیکن تیسری شرط میں نے کیا لکھو ہے آپ کو کہ خبر ایسا وصف نہ ہو ایسا وہ مشتق ایسا وصف نہ ہو جو خاص ہو کس کے ساتھ بتائیے طلاق والی عورت ہوتی ہے یا مرد ہوتا ہے کوئی مرد دیکھا طلاق والا جس کو طلاق ہوئی ہو نہیں طلاق عورت ہی یہ خاص مہندس کے ساتھ جب خاص ہے تو اب تا کے ذریعے مذکر مہندس نہیں تو الامرأة طالق کا اعتراض ختم ہوا الامرأة طالق تو الامرأة طالق اور الامرأة حامل کا اعتراض ختم ہوا تو الامرأة طالق والامرأة حاملن کا اعتراض ختم ہوا حاملن حاملہ مالانا یہ وصف بھی خاص ہے مؤنس کے ساتھ کیونکہ طالقن اور حاملن کے وصف خاص ہیں عورتوں کے ساتھ وطالقن اور حاملن کے اوصف خاص ہیں عورتوں کے ساتھ شرط رابع شرط رابع وہ مشتق ایسا نہ ہو وہ مشتق ایسا سیغہ نہ ہو وہ مشتق ایسا سیغہ نہ ہو جو مذکر اور مؤنس کے لئے یقصہ رہتا ہو وہ مذکر اور مؤنس کے لئے یقصہ رہتا ہو اور وہ وہ مشتق جو مذکر اور مؤنس کے لئے یقصہ رہتے ہیں چار ہیں وہ مشتق جو مذکر اور مؤنس کے لئے یقصہ رہتے ہیں چار ہیں نمبر ایک وہ فعیل جو بمانے مفہول کے ہو نمبر ایک وہ فعیل جو بمانے مفہول کے ہو وہ فعیل جو بمانے جیسے جریح بمانے مجروح جیسے جریح بمانے مجروح یعنی جریح جیم را یا اور ہا بمانے مجروح یعنی زخمی نمبر دو وہ فعیل جو بمانے مفہول کے ہو نمبر دو وہ فعیل جو بمانے مفہول کے ہو جیسے سبور بمانے صابر جیسے سبور بمانے صابر یعنی صبر کرنے والا یعنی صبر کرنے والا نمبر تین مبالغے کا سیغہ مبالغے کا سیغہ جیسے زراب جیسے زراب زاری بھئی زاری پٹائی کرنے والا اسی میں مبالغہ کر لو زراب زاد کے ساتھ نمبر چار وہ اس میں تفضیل جو مین کے ساتھ استعمال ہو وہ اس میں تفضیل جو مین کے ساتھ استعمال ہو بس مولانا یہ چار ہیں چوتھی شرط کیا لکھی آپ نے وہ ایسا ہاں وہ ایسا اس میں تفضیل جو مین کے ساتھ اچھا پہلی کیا لکھی یہ نہیں چوتھی شرط پوچھ رہا ہوں شرط بھئی چوتھی بعض مشتقات ایسے ہیں مذکر کے لئے بھی جیسا آتا ہے ویسا ہی مونت کے لئے بھی آتا ہے اور وہ چار ہیں مولانا میں نے آپ کو لکھوا دیئے پہلا کیا ہے فائض جو بمانے مقول کے ہو مولانا جیسے جریح بمانے مذکر کے لئے بھی مونت کے لئے بھی کیونکہ یہ فائیل ہے اور بمانے مفعول مجروح کے ہے اور عربی کا ضابطہ ہے کہ جو فائیل بمانے مفعول کے ہو اس کو آپ نے بدلنا نہیں مذکر کے لئے بھی ویسے ہی اور مونت کے لئے بھی ویسے ہی اب کوئی آپ پہ اشکال کرتا ہے علی مرآت جریحن یہ تو مقتضا خبر مطابقت نہیں ہے آپ فوراں کیا کہیں گے یہاں پر چوتھی شرط نہیں چوتھی شرط نہیں پہلی شرطی ہے مشتق تیغہ ہے دوسری شرطی ہے اس میں ایک ضمیر بھی ہے جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے مقتضا کی طرف بھی یاد رکھو اس میں فائیل میں بھی ضمیر ہوتی ہے اس میں مفعول میں بھی ضمیر ہوتی ہے صفت مشبہ اس کے اندر بھی ضمیر ہوتی ہے اور اس میں تفضیل میں بھی ضمیر ہوتی ہے کن کن میں اس میں فائیل اس میں مفعول صفت مشبہ اور اس میں تفضیل یاد رہیں گے یا نہیں رہیں گے بھئی تو یہ جریح شریف ہے مالانہ شریف وزن پر ہے الحمدللہ یادیکم اللہ اچھا تو یہ کیا ہے مالانہ یہ کیا بات چار رہی تھی ہاں شریف کی بات چار جریح بروزن شریف کے ہے کریم کے ہے اور وہ کیا ہے مالانہ صفت مشبہ ہے صفت مشبہ صفت مشبہ میں بھی کیا ہوتی ہے ضمیر لہذا ایک ضمیر ہے جو لوٹری ہے کس کی طرف مقتدہ کی طرف اب آپ کے کوئی اشکال کرے تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہاں پہلی یہ مشتق بھی ہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں صفت مشبہ ہے دوسری اس کے اندر ایک ضمیر بھی ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے مقتدہ کی طرف تیسری شرط کے بھی یہ خلاف نہیں ہے کہ مانت کے ساتھ یہ وصف خاص نہیں زخمی مرد بھی ہو سکتا ہے زخمی عورت بھی ہو سکتی ہے چوتھی شرط اس میں نہیں پائی جا رہی اور وہ کیا ہے یکسان یہ ایسا صیغہ ہے جو مذکر اور مانت دونوں کے لئے کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ چار ہی سیغیں ہیں اور ان میں سے ایک کیا ہے فعیل بمانے اور یہ بھی جریح بمانے دوسرا وہ کونسے صیغہ ہے بھئی فعیل بمانے فعیل بمانے جیسے صبور مولانا جب میں کہتا ہوں مرد کیا ہے وہ مرد صبر کرنے والا ہے وہ عورت کیا ہے صبر کرنے والی ہے آپ کوئی اشکال کرتا ہے کہ یہاں تو حبر مطابقت نہیں علم راہ مونس ہے اور صبور کیا ہے مذکر آپ کیا کہیں گے کہ یہاں چوتھی شرط نہیں پائی جا رہے کیونکہ یہ کیا ہے فعیل بمانے فعیل کے ہے اور وہ فعیل جب ممانے فعیل کے ہو وہاں مذکر مونس دونوں کے لئے کیا ہے دونوں یکسان رہتا ہے یہ تیسرا کیا ہے ذرابن بھئی مبالغے کا صیغہ بھی مذکر مونس کے لئے یکسان رہتا ہے آپ کہتے ہیں الرجل زرابن وہ آدمی بہت پٹائی کرنے والا ہے علم راہ تو زرابن وہ عورت اس کی جو ہے اس کی وہ عورت اس کی بہت زیادہ کیا ہے پٹائی کرنے والی ہے کوئی نہ کوئی تو ایسی بھی آئی گی پٹائی کرے گی تو وہ عورت بہت پٹائی کرنے والی ہے تو اب زرابن فوراں کی اشکال ہوتا ہے زرابن علم راہ تو مونس ہے مبتدہ اور زرابن تو کیا ہے خبر ہے مطابقت نہیں ہے بظاہر آپ کیا کہیں گے چوتھی شرط نہیں ہم نے کہا تھا ایسا سیغہ نہ ہو جو کیا ہو مذکر مونس کے لیے یہ تو ایسا سیغہ ہے جو مذکر مونس کے لیے کیا رہتا ہے یہ کسا رہتا ہے چوتھی صورت کیا تھی اس میں تفضیل مین کے ساتھ بھئی اس میں تفضیل کے کتنے طریقے ہیں استعمال کے تین طریقے ہیں علی فلام کے ساتھ مین کے ساتھ اور اضافت کے ساتھ یاد رکھو اس میں تفضیل جب مین کے ساتھ آ رہا ہو تو وہ مذکر کے لیے اسی طرح رہتا ہے مونس کے لیے بھی اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آیا کرتی مولانا میں مثلا میں کہتا ہوں الرجل اکبر امین کا وہ آدمی تم سے بڑا ہے پھر میں کہتا ہوں الامرآتو اکبر امین کا وہ عورت تجھ سے بڑی ہے الامرآتو اکبر امین کا آپ فوراً اشکال کریں گے الامرآتو مونس ہے اور اکبر تو کیا ہے اس میں تفضیل مذکر کا سیغہ ہے کیا ہونا چاہیے کیا جواب دیں گے کوئی اشکال کرے کہ یہ اکبر کس کے ساتھ آ رہا ہے مین آ رہا ہے یا نہیں آگے اور وہ اس میں تفضیل جو مین کے ساتھ استعمال ہو وہ مذکر ہو مونس ہو مفرد ہو تسنیہ ہو جمع ہو سب کے لیے اکبرو ہی رہے گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لہذا اشکال ختم ہوا اصولات کیا ہے مونس ہے اور خیر تو مذکر ہے تو دونوں میں مطابقت نہیں آپ کیا جواب دیں گے کہ اس میں تفضیل مین کے ساتھ آ رہا ہے اور وہ اس میں تفضیل جو مین کے ساتھ آئے وہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے یقصہ رہتا ہے یہ باتیں سب کو سمجھ میں آ گئیں شاہل یہ جہادہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام